آپ سبی کا سواکتہ ہے سینٹفیک بیسٹ ہوم پیتی چینل پر میں ہوں ڈاکٹر مندی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ لنگ میں تناب کی کمی کے کارن کیا ہے اور ان کا پرمیننٹ علاج کیا ہے اور انگلیش میں ہم اس کو ڈسکس کریں تو پریمچور ایجیکولیشن اور اریکٹل ڈسفنکشن کیوں ہو جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے جس کے بعد تناب کی کمی آ جاتی ہے آپ کو سب سے پہلا ہی اس کا گلت علاج شروع ہوتا ہے یہاں سے آپ کو کچھ لوگ ہیں وہ بتا دیں گی میں تو امریکہ سے آئے ہوں میں تو لنڈن سے آئے ہوں میں تو کینڈا سے آئے ہوں میں تو اس کا بہت تکڑا ڈاکٹر ہوں سیکشول یہ ہوں وہ ہوں تو آپ کو علوہ بنانے والی باتیں ہیں آپ کو مین ہے اس سے سٹریم سے بڑکانا ہی مین کام ہے کئیوں کا جیسے کی جاتر ہمیں انفرمیشن آن لائن ملتی ہے میڈیسن اگر آپ ان بماریوں کے لئے گھر پہ کھاؤ گے تو آپ کا نقصان ہے ہمارے پاس آ کر کھاؤ گے تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھاتا کہ یہی دو میڈیسن ہیں گھر پہ کھانے سے نقصان ہیں اور ان کے پاس جانے سے کھانے سے اس کے فائدے ہیں تو بھئی نقصان تو نقصان ہے تو آپ گھر پہ کھا رہے ہو کبھی کبھار یہ آپ کو کھلائیں گے ہر روج تو نقصان کہاں پہ زیادہ ہے کبھی کبھار کھانے میں یا ہر روج کھانے میں پہلے یہاں سے اپنا دماغ تھوڑا یوج کیجئے اب یہ نقصان کیسے ہوتے ہیں دیکھیں اور یہ دوائیاں کام کیسے کرتی ہیں جس کی وجہ سے پریمچور جیکولیشن اور اریکٹرل ڈسفنکشن ناپنسکتہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں آپ کہیں سے بھی کھا رہے ہو کیسے بھی کھا رہے ہو تو آپ کو سارا سمجھا جائے گا میں زیادہ نہیں بولیں گا لنک کے اندر تناب آتا کیسے ہے یہ آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا کی اریکشن ہوتی کیسے ہے اریکشن ہونے کے لیے جو لال رکت کی دمنی ہے جو صاف خون ہے وہ اس کے اندر جو بلیڈ ویسلز ہیں خون ڈالنا شروع کرتی ہیں جن کو ہم آرٹریز بھی بول دیتے ہیں تو آرٹریز ہیں اس کے اندر خون بڑھنا شروع کرتی ہیں جیسے گھوارے کے اندر آپ ہوا بڑھتے ہو تو یہ لال رکت والی جو دمنیاں ہیں ان کے اندر خون ڈالنا شروع کرتی ہیں اور خون اس کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو خون اس کے اندر گھوارے کی طرح ڈالتا جاتا ہے تو یہ لنک کا سائز ہے تو یہ بڑھتا جاتا ہے ایسے کیونکہ اس کے اندر پریشر بننا ہے تو لنک کا سائز بڑھتا جاتا ہے تو یہ نورمل سسٹم ہے کہ جب ایریکشن کے دوران ہے یہ خون ڈلتا جاتا ہے تو اس کو خون کو باہر نکالنے والا بھی آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے تو خون کی نیلے نسی ہیں وہ اس میں سے لنگ میں سے جب سیکس جو انٹرکورس ہے پورا ہو جاتا ہے لنگ میں سے ویرے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ خون ہے باہر نکالنے والا آٹومیٹک سسٹم ہے یہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے نیلی دمنیوں والا فاٹک کھلتا ہے اور خون یہاں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اب اسی لیے جن کے لنگ کے اوپر ہستو میتھن کے بعد ہے وہ نیلی نسیں دکھنے لگ جاتی ہیں ان کے لنگ کے اندر تناوہ ایریکشن پوری نہیں آتی کیونکہ نیلی نسیں اگر زیادہ سوچ جائیں یہ چھیدہ یہاں سے بڑا ہو جائے گا تو خون تو اسی سپیڈ سے ڈرل رہا ہے پر نکلنے والا کام ہے وہ تیجی سپیڈ سے باہر ہو شروع ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ویریکوز بین ہے جو ہستو میتھن کی وجہ سے خاص کر کے آتی ہیں تو ان کو علاج کی ضرورت ہے ان کو اور کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے صرف انہی نیلی نسوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اب ویاغ گرہ اور ٹڈالفل کے نقصان کیسے ہوتے ہیں اور میں کیوں بولتا ہوں کہ یہ کوئی فیدہ نہیں ہے ایسے ان میڈیسنوں کا کھانے کے نقصان ہی نقصان ہے ویاغ گرہ یا ٹڈالفل ہے ایسی میڈیسن کھانے سے کیا ہوتا ہے جو خون کی مالو کسی کی نیلی نسے دکھ رہی تھی لنک کے اندر جب مالو نیلی نسے نہیں بھی دکھ رہی تھی تو یہ خون کا اس کے اندر جانے کا آٹومیٹک کنٹرول ہے وہ برین کے پاس ہے دماغ کے پاس ہے تو انہوں نے اوور رائیڈ کر دیا دماغ کے اوپر سے ہو کر اپنے آپ ہی جو خون کا دورہ ہے لنک کے اندر وہ زیادہ بڑھا دیا ہے تو خون اس کے اندر زیادہ ڈالنے لگ گیا ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ سیکس کرنے کے بعد بھی لنک ہے وہ کھڑا رہتا ہے وہ اریکٹی رہتا ہے وہ ڈیلہ نہیں ہوتا کیونکہ ان گولیوں نے آٹومیٹک سسٹم کو ڈیمج کر دیا ہے اور خون اس کے اندر دکھے سے پریشر سے زیادہ ڈالنا شروع کر دیا ہے تو یہ کوئی بماری کا علاج نہیں ہوا ہے آپ کا آٹومیٹک سسٹم اس لیے پورا ڈیمج ہو جاتا ہے نپنسکتہ بڑھ جاتی ہے اور کئی نپنسکے بھی ہو جاتے ہیں چاہے آپ گھر پہ کھاؤ چاہے کہیں پہ جا کے جانکاری لے کر کھاؤ گولی کرنے کے کام کے طریقے سے آپ سمجھا ہوگے کہ آپ کا نقصان کیسے کر رہے ہیں اس لیے گھر پہ کھاؤ جا کہیں پہ جا کے کھاؤ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کو گولی کام کرنے کا طریقہ سمجھا آگیا ہوگا کہ یہ کام کیسے کرتی ہیں آپ کی بماریاں ویسے ہی پڑی ہیں جن کی ویسے لنک کے اندر تناب نہیں آتا جیسے ہستومیتھن کی ویسے نلی نسے آگی ہیں تو اس کا مطلب گولی سے بھی آپ کھاؤگے تو گولی کے بعد بھی کتنا مرجی ڈال لے گولی اس کے اندر آٹومیٹک سسٹم کو خراب کر کے وہ ساتھ کی ساتھ ہی باہر نکل جائے گا جن کی نلی نسے لنک کے اوپر دیکھنے لگے جاتی ہیں تو یہ نلی نسوں کا کام یہ ہے تو پہلے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا خون اپنے آپ ہی جتنا باڈی ڈال لے گی یہاں پہ بلوک ہو جائے گا اور اریکشن بڑیا رہتی ہے تو اس سے آپ کا ویریکوز وین کی ہوئی سمسے آپ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد پرمنیٹ نپونسکتہ آ جاتی ہے ایسے گولیوں کھانے سے اب چلتے ہیں کہ اور کون سے کارن ہو سکتے ہیں ان گولیوں کا تو آپ کو پتا لگی ہوگا یہ تو نپونسکتہ بنانے کا کام ہے ایسے کوئی فیدہ نہیں ہے برین کے اندر کوئی دکھت ہو نروسنیس ہے انجیٹی ہے آپ کے سیکس کے دورانہ آپ کو ڈر بنا ہوا ہے جہاں آپ سٹریس میں ہو تو تب بھی اس کے اندر خون ہے وہ جاتا نہیں ہے آپ سٹریس میں ہو انجیٹی میں ہو نروسنیس ہو تو ایسے یہ دکھت آتی ہے تو خون اس کے اندر جانا کم ہو جاتا ہے جب جائے گی نہیں تو اس کے اندر ڈیلہ پن رہے گی یہ پورا فلے گئی نہیں ہیپر ٹینشن جن کو رہتی ہے بی پی کی سمسے رہتی ہے ان کے اندر دکھت آ جاتی ہے شوگر جن کی بڑی رہتی ہے اس کی وعیٰ سے جو نروس سسٹم ہے جو آٹومیٹک ہے سینسیشن والا سسٹم ہے وہ ڈیمج ہو جاتا ہے جن کی کمر درد رہتی ہے ان کو بھی یہ دکھت رہتی ہے ویریکوز وین جن کو ہستو میتھن کے بعد ہو جاتی ہے پریمچورج اریکٹل ڈسفنکشن کی ان کو دکھت آ آتی ہے میڈیسن جو کھا رہے ہیں تھیر ایڈ کے لیے کھا رہے ہیں ہارمونڈ ایمبینس کے لیے کھا رہے ہیں سٹیر ایڈ کھا رہے ہیں درد والی گولیاں کھا رہے ہیں تو انٹیوبیٹک زیادہ بار بار ان کو کھانی پڑ رہی ہے کسی بماری کے لیے ان کو دکھت آ آتی ہے ہارمونڈ ایمبینس اور کھا ہے کسی کے اندر ہے تھیر ایڈ جیسے کسی کا خراب ہو گیا ہے ان کے اندر یہ دکھت آ گیا ہے وہ تھیر ایڈ کی دوائیاں کھا رہے ہیں ان سے پرولم آ آتی ہے کوئی بلڈ میں انفیکشن چل لی ہے یورک ایسر بڑھ گیا ہے ایسر بڑھ گیا ہے کولسٹور کسی کا بڑھ گیا ہے تو ایسے کچھ بماریاں ان کے علاج کی ضرورت ہے برین کی بھی کئی بماریاں ان کا آپ علاج کر لیجئے اگر برین کی بماری آپ کو بتا کر کی لیک آف کونفیڈنس آپ کے اندر ہم گولی دیں گے تو یہ آپ کی ایریکشن زیادہ رہے گی تو دیرے دیرے کونفیڈنس آج آ جائے گا آپ کو اس کے بعد یہ کونفیڈنس پکا ہو جائے گا تو کونفیڈنس تو پکا ہو جائے گا مالو اس کی جو نیلی نسیں خراب ہوگی کیونکہ اس کو دماغی علاج کی اکیلی کنسٹیشن کی ضرورت تھی اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو آپ نے اس کو اتنی گولی کھلا دی ہے کہ اس کی ویسے اس کے اندر خون اتنا زیادہ بڑھنے لگ گیا تھا کہ اس کی یہ نیلی نسیں سوچ گئی ہیں اس کے بعد تو پرمیننٹ نپنسک بن گیا وہ تو ایسے نہیں صحیح کنسٹیشن سے علاج لیں یہ کچھ بنانے والی اس کے اندر باتیں ہیں تو ہوپ ہے آپ کو آپ کے question کا اتر مل گیا ہوگا پورا کی کیا کیا کارنا ہے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اگر کوئی question ہے تو نیچے کمنٹ کر کے جرور پوچھ لیجئے گا ہمارے ساتھ جڑ جائیے آپ ریٹ کلر کا بٹن دبا کر چینل کو subscribe کر لیجئے بیل کا بٹن دبا کر notification on کر لیجئے کوئی question ہے تو میرے سے جرور پوچھئے گا میں کوشی کروں گا answer دینے گا اس کے بینا بھی میرے اور بہت سارے health topics ویڈیوز ہیں آپ ساری دیکھ سکتے ہیں